In this module we will discuss post bottom changes Organism کے اندر death کے بعد بہت ساری changes آتی ہیں جیسے انسان کی جب death ہوتی ہے تو اس کی باڈی کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں اسی طریقے سے بہت سارے جو organism ہیں مرنے کے بعد ان کے اندر بھی بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں نہ صرف مرنے کے بعد even جب organism کو ہم preserve کر لیتے ہیں مختلف قسم کے birds یا insects even ان کو جب ہم کسی preservative کے اندر بھی preserve کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی ان کے اندر variations آتی ہیں ان variations کی وجہ سے sometime یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ ایک ہی species سے بلاؤں کرتے ہیں یا different species کے member ہیں یہ شروع شروع کے اندر جب molecular taxonomy نے بہت زیادہ ترقی نہیں کی تھی تو اس وقت تو یہ بہت بڑا challenge تھا کیونکہ organism preserve کرنے کے بعد ان کے اندر بہت ساری variations آتی تھی اور واضح difference ہوتا تھا ایک live animal کے ساتھ لیکن کیونکہ اب molecular taxonomy کافی advancement حاصل کر چکی ہے تو اب preserve organisms کا ہم DNA لے کے ایسے organisms جن کے اوپر ہمیں doubt ہوتا ہے کہ یہ different species ہیں تو ان کی species کو اگر ہم morphological characters کے base کے اوپر verify نہیں کر پا رہے تو پھر ہم genetic base کے اوپر ان کو identify کر سکتے ہیں کہ whether they belong to the same species or they are different species لیکن organisms کے اندر جو post bottom changes ہیں اس کو روکنا ممکن نہیں ہوتا مرنے کے بعد ان کے اندر تبدیلی آنہی ہوتی ہے for example اگر ہم deep yellow image of 12 wild bird of paradise کی بات کریں تو ان کا جو deep yellow color ہے یہ مرنے کے بعد یہ white color کے اندر change ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اگر ہم chinese gay plumage کی بات کریں تو chinese gay کا جو plumage ہے یہ green سے blue کے اندر change ہو جاتا ہے collection کے اندر اسی طریقے سے جو wasp ہیں اگر ان کو cyanide سے over express کروایا جائے تو ان کا جو color ہے وہ bright red ہو جاتا ہے اسی طریقے سے بہت سارے insects اور spiders یا scorpions جب ان کو ہم preserve کرتے ہیں اور ان کو different قسم کے chemicals کے اندر formalin کے اندر یا alcohol کے اندر رکھتے ہیں تو اس سے ان کے colors کے اندر variations آتی ہیں آہستہ آہستہ جیسے جیسے time گزرتا ہے ان کا جو color ہے وہ faint ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ان کا color sometime اتنا زیادہ change ہو جاتا ہے کہ ایک non taxonomist جو ہے اس کی لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ جاننا کہ یہ جو organism ہے یہ different species ہے یا کہ یہ جو variation ہے یہ preservation کی وجہ سے آئی ہے تو ایک جو taxonomist ہے صرف وہی properly جو ہے organisms کو identify کر سکتا ہے لیکن organisms جو ہے مرنے کے بعد ان کے اندر تبدیلیاں ضرور آتی ہیں ایسی تبدیلیاں جو مرنے کے بعد even جب اس کو preserve کر لیا جاتا ہے آئے تو ان کو ہم post bottom variations کہتے ہیں